بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج آل پاکستان پروجیکٹس کے جو ممران تھے ان کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے آل ریڈی جو آل پاکستان پروجیکٹس کے جو کمیشن ایجنٹ ہیں انہوں نے تو پروگرام کی انہوں نے لوگوں کو آگاہ بھی کیا کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے بڑے نصرباز آدم امین چودری اور ان کے ڈیریکٹر فیصل ایو بنگش کی زمانت منظور ہو گیا ہے اب زمانت کن گراؤنڈز پر منظور ہوئی کیا گراؤنڈز رکھے گے اسلام آدھ ہائی کورڈ کے چیف جسٹس نے کیا ریمارکس دیئے نیب نے کیا بتایا کہ آدم امین چودری خلاف تیر درخواستیں مصول ہو چکی ہیں اسلام آدھ ہائی کورڈ نے بڑا حکم جاری کیا ہے لیکن ابھی اس پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جو دو اور لوگ تھے ان کو اسلام آدھ کی اتصاب عدالت نے اشتہاری قرار دیا ہے اور وہ دونوں لوگ ایک ترکی میں فرار ہو چکے دوسرا دبئی میں بیٹھا ہے کیونکہ میں اپنے پروگرام سے کہتا رہا ہوں کہ دبئی مین حب ہے جہاں پہ پاکستان کے بڑے بڑے نصرباز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح میں نے ندیم بخاری کے اوپر پروگرام کیا تھا ندیم بخاری کی کچھ اور اصلیت بھی سامنے آئی ہے آہستہ آہستہ آپ کے سامنے وہ رکھیں گے ندیم بخاری کہتا ہے آپ میرے پیچھے کیوں پڑھیں آپ کمپنی کے مالکان کے پیچھے پڑھیں اور ندیم بخاری نے اس چیز کو ایڈمیٹ کیا ہے کہ جو پاکستان کے بڑے نصرباز تھے ملک نویج سردار آیاز مامون ملک منیر وہ ان کی ڈاؤن لائن میں ہیں لیکن ناظرین آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب سے یہ لوگ پکڑے گئے تھے اس کے بعد اور کئی کمپنی آئی جس میں ونڈر میکرز آپ کو معلوم ہے وہ ڈاکٹر صاحبان اب کمیشن ایجنٹوں کے گھر پہ جا رہے ہیں پھر اسی طرح یو ٹائل وہ بھی آپ کے سامنے ہیں وولف آپ کے سامنے ہیں دیگر اور کئی کمپنیز آل پاکستان پروجیکٹس تو ہو گیا جو البرکہ ہولڈنگز ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس طرح کی اور کئی کمپنیز آئی ہیں لیکن جو وولف کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہم نے مزید اکٹھی کی ہے ہم تو پروگرام کریں گے کمپنی ہنسی پروگرام ہوگا آپ کو اصلیت بتائیں گے کہ بسیکلی ہو کیا رہا ہے ہمارا کام ہے ناظرین آپ کو آگاہ کرنا آپ کو ہر چیز کے متعلق آپ کو بتانا کہ یہ چیز ہو رہی ہے لیکن جہاں تک بات ہے دیگر جو کمپنیز ہیں ان کی اصلیت آہستہ آپ کے سامنے رکھیں گے بات ہو رہی تھی آل پاکستان پروجیکٹس کی آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہے آدم امین چودری فیصل ایو بنگش ان کی درخواست زمانت پر سماعت اسلام آدھائی کورٹ کی چیف جسٹس اتر من اللہ نے کی دورانے سماعت عدالت نے یہ ریمارس دیئے کہ ملزمان کو غیر مہینہ مدد تک قید میں نہیں رکھا جا سکتا جو ملزمان کے وکیل تھے عمران شفیق انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ ابھی تک ختمی ریفرنس نیب کی جانب سے دائر نہیں ہوا اور میرے جو موقعان ہیں یعنی کہ جو ملزمان ہیں آدم امین چودری فیصل ایو بنگش ان کو زمانت پر رہا کیا جائے جبکہ چیف جسٹس آف اسلام آدھائی کورٹ نے یہ بھی ریمارس دیئے کہ کل ہی ایک ایسا ریفرنس ختم ہوا ہے جس میں ایک ملزم نے خودکشی کی تھی جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک اٹھاسی ایٹی ایک درخواستیں آدم امین چودری فیصل ایو بنگش کی ہمارے پاس آئی ہیں یعنی کہ نیب کے پاس آئی ہیں اور اس حوالے سے شکایات کے مطابق جو پی آرڈر بنتا ہے اب آدم امین چودری کو جو درخواست زمانت ان کی منظور کی گئی ہے اس کی ایک شرط رکھی گئی ہے وہ شرط یہ رکھی گئی ہے کہ سات کروڑ پہ کا پی آرڈر وہ تفتیشی آفیسر کے پاس جمع کروائے گا اب یہ سات کروڑ پہ بسیگلی کیوں کہا گیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایٹی ایٹ اپلیکیشن آدم امین چودری کے خلاف دائر ہوئی تھی اب وہ ایٹی ایٹ اپلیکیشن کا اسلام آدھائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ سات کروڑ پہ ان کا تخمینہ بنتا ہے یعنی کہ سات کروڑ پہ وہ تفتیشی آفیسر کے پاس جمع کروائے گا تو اس پہ جو وکیل تھے ملزمان کے آدم امین چودری کے فیصل ایو بنگش کے عمران شویق انہوں نے اتراز کیا کہ ہمیں تفتیشی کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے اس پر اسلام آدھائی کورٹ نے یہ ریمارکز دیئے کہ تفصیلی فیصلے میں ہم تائین کریں گے کہ سات کروڑ پہ کا جو پی آرڈر ہے وہ کہاں پہ رکھیں کس کے پاس جمع کروائے کیونکہ جب تک اسلام آدھائی کورٹ کا تفصیلی آرڈر نہیں آتا آدم امین چودری فیصل ایو بنگش سات کروڑ پہ کا پی آرڈر جوان نہیں کرواتے اس وقت تک وہ اڈیالا جیل سے باہر نہیں نکل سکیں گے ہاں یہ ہے کہ جس طرح شادمیانیں بجائے جا رہے ہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں کیونکہ یہ تو نصرباز ہیں انہوں نے باہر آ کے دوبارہ سے وہی کام کرنا ہے اور دوبارہ سے واش ٹائمز کی ٹیم ان کے خلاف گیرہ تنگ کرے گی عوام کو اگاہ کرے گی کہ ماضی کے بے روپی ہیں جس طرح ہم ہر پروگرام میں کہتے ہیں ہم تو جو چیز کہتے ہیں جو بھی بات کرتے ہیں ویڈ ایویڈنس بات کرتے ہیں ویڈاوٹ اینی ایویڈنس کوئی بات نہیں کرتے ہیں جساں سٹار میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ یئر آدم امین چودری گرفتار ہوئے تھے تو اس سے پہلے پروگرام کرنے سے پہلے میں نے ان کو جب فون کیا میں نے کہا جی اپنا موقف دیں تو انہوں نے کہا جی کہ آپ آپ کو موقف نہیں یہ میں آپ کو ایک نوٹس جاری کر رہا ہوں وہ نوٹس انہوں نے مجھے ویڈ سیپ کی اور کہا جی اب آپ جو مرضی کر لیں لیکن کہا گیا وہ نوٹس کہا پہ وہ سٹینڈ کرتا ہے ہم نے تو وہی بتایا وہی کہا جو حقیقت میں ہو رہا ہے ہم نے ہواوں میں باتیں نہیں کی آدم امین چودری کی ترخواست امارت منظور ہو چکی ہے اب انہوں نے باہر نکلنا ہے پہلے تو سات کروڑے کا پی آرڈر یہ جمع کروائیں گے اس کے بعد باہر نکل کے انہوں نے دوبارہ عوام کو کیونکہ بیڑ چال ہے انہوں نے دوبارہ عوام کو لوٹنا ہے اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں آدم امین چودری باہر نکلتا ہی کیونکہ ڈیول نیشنل ہولڈر ہے یہ باہر بھاگ جائے گا لیکن دیکھتے ہیں کہ آدم امین چودری جو عوام کے پیسے ان کو کس طرح لوٹاتا ہے کیوں میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوصر باز بکھا نہیں مرے گا یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں ان کے پاس بڑا فن ہوتا ہے انہوں نے باہر نکل کے دوبارہ وہی ورداتیں شروع کرنی ہیں لوگوں کو بڑے نامات کا بڑی گاڑیوں کا لالچ دیں گے وہ جالی ہاؤزنگ سوسائیٹی عبداللہ سٹی کا لالچ دیں گے جس میں پانچ پلار تھے آدم امین چودری کے اور اس نے اس طرح پریزنٹ کیا تھا کہ پوری جو سوسائیٹی ہے وہ اس نے پرچیز کر لی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ ای پی پی یعنی کہ آل پاکستان پروجیکٹس کی جس نے ویب سیٹ بنائی تھی جس کا نام تھا حسن پاشا اس کو اسلام آباد کی اجساب عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ان کا ایک جو ڈریکٹر تھا جو چیف فنینشل آفیسر ہم اس کو کہہ لیں جواد اللہ عادل اس کو بھی اسلام آباد کی اجساب عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا ہے جواد عادل ہمارے ذرائع کے مطابق اس وقت وہ ترکی میں ہیں جبکہ جو حسن پاشا ہیں وہ اس وقت دبئی میں بیٹھے ہیں دبئی ایک بڑا ہب ہے تمام نصربازوں کا لٹیروں کا جسنا ندیم بخاری کے میں نے بات کی ندیم بخاری تو بھرملہ کہتا ہے کہ جو پاکستان کی ویلڈس کی جتنی بھی ٹیم ہے وہ ندیم بخاری کے انڈر آتی ہے کیونکہ اس حوالے سے آہستہ آہستہ ندیم بخاری ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا انٹرنیشنل بروکر ہے اس بروکر تک بھی میں پہنچ گیا ہوں اس کی حقیقت بھی آپ کو بتاؤں گا ندیم بخاری یہ بھی دعویٰ کرتا ہے ملک نوید سردار آیاز مامون ملک منیر وہ اس کی ڈاؤن لائن میں ہے سردار آیاز جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سردار آیاز کو بادشاہ بننے کا بہت شوق تھا لیکن جہاں تک ملک نوید کی بات ہے ملک نوید ماضی کا تو ایک بہت بڑا بحروپیا لٹے رہا ہے کہ جب ماضی میں جی ٹی کمپنی نے سکیم کیا تھا تو یہ متاثرین کے ساتھ نعرے بازی اس نے لگانا شروع کر دی اب بھی ریسنٹ بھی اس نے ایک نعرے بازی کا پروگرام بنایا تھا لیکن وہ فلاپ ہو چکا اب وہ دبئی فرار ہو چکا ہے دبئی میں بیٹھ کے وہ عوام کو اس طرح چونہ لگائے گا ان کے اوپر جو ایک مین کردار ہے ندیم بخاری کا ندیم بخاری سردار آیاز ملک نوید مامون ملک منیر یہ لوگ بیٹھ کے اب عوام کو مزید بے وقوف بنائیں گے ندیم بخاری کیونکہ ویلڈس کو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے اور میں نے جس نے آپ کو بتایا کہ ندیم بخاری وہ وائز شخص ہے کہ دبئی میں جو بھی جاتا ہے اس کے ٹکٹ کی ارینجمنٹ اس کے ویزے کی ارینجمنٹ ندیم بخاری کے ذمہ ہوتی ہے اب تو انہوں نے ہزار ڈالر جو سیل کرے دوزار ڈریکٹ سیل کرے اس کو بھی دبئی کا ٹوبر لگواتے ہیں وہاں پہ مساج وغیرہ کرواتے ہیں ہوتلنگ شوٹنگ کرواتے ہیں اور انہوں نے اپنے کچھ ایسے کمرے رکھے ہوئے ہیں کہ ریزیڈنس رکھی ہے وہاں پہ ان لوگوں کو ٹھہراتے ہیں ان کو گماتے پھراتے ہیں تاکہ ان کو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں کہ انہوں نے لوٹنا تو ہے ندیم بخاری کے حوالے سے مزید کچھ اور تفصیلات ندیم بخاری نے کال کر کے مجھے تریڈ کیا اور اس نے کہا جی میں گجرات کا ہوں تو اب گجرات کی کور اگزیمپل بھی مشہور ہے وہ میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں لیکن ندیم بخاری صاحب آپ جتنا جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کرتے رہے ہیں ہمارا کام ہے عوام کو اگاہ کرنا کہ آپ دبائی میں بیٹھ کے جہاں ماضی میں آپ نے نووس کمپنی بنائی تھی آپ نے ماضی میں اور بھی بڑے بڑے سکیم کیے تھے آپ نے کہا جی میں شریف گرانے سے میرا تعلق ہے لیکن شریف گرانے سے جا اگر آپ کا تعلق ہے تو وہ اس طرح کسی کو تریڈ نہیں کرتے اس طرح کسی کو گالیاں نہیں دیتے اس طرح کمنٹس نہیں کرتے اس طرح کہ آپ کمنٹس کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا پردہ میں چاک کروں گا انشاءاللہ اور ندیم بخاری صاحب آپ کو بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل بروکر کیا ہوتا ہے اور انٹرنیشنل نیول میں بیٹھ کے سکیم کس طرح کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کے خلاف بھی ایک اپلیکیشن جاری ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ انٹر پول کے ذریعے جس طرح آپ نے مجھے تریڈ کیا ہے اس حوالے سے تو میرے امپلیکیشن دے دیا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کس طریقے سے پاکستان واپس بلواؤں اور بتاؤں کہ پاکستانی قوانین بھی کتنے سخت ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ